اسلام علیکم ایفرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب چھاک ہوں گے ایم ربین ایفان ویلکم بیک ٹو میر چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ پشاوری کڑھائی کی ریسپی جوہے وہ شیئر کری ہوں تو آج ہم بنائیں گے پشاوری کڑھائی جس کے لیے میں نے آئل لیا ہے ہاف سے تھوڑ سا اوپر کپ میں نے آئل لیا ہے اور اس میں میں نے دو عدد درمیانے سائز کی جو پیاز ہے وہ سلائس کٹ کر کے وہ آئیڈ کر دی ہے یہ وہی کڑھائی ہے جو کہ ریسٹران وغیرہ میں بنائی جاتی ہے اور ہم جوہے مزے لے کے کھاتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو ہوتل وغیرہ عام دور پر بند ہوتے ہیں تو یہاں پر رمضان کی پہلی سہری کے لیے میں نے یہ کڑھائی بنائی ہے تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا ہے کہ آپ بھی اس کو بنائیے اور پر کوئی ریسٹران جسا آپ کو ٹیسٹ ملے گا انشاءاللہ تو یہاں پر میں نے پیاس کو جوہے وہ فرائے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے چکی پیاس کو فرائے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ساتھ ساتھ چلاتے بھی جائیں ورنہ ہوتا یہ کہ کناروں کی جو پیاس ہے وہ براؤن ہو جاتی ہے اور جو بیچ کی جو پیاس ہوتی ہے وہ تھوڑا سی کچھی رہ جاتی ہے تو جب آپ مکس کرتے رہیں گی کنٹینیسلی تو ہو گئی کہ تمام پیاس ایک ساتھ براؤن ہوگی ہم یہاں پر پیاس کو لائٹ گولڈن براؤن کریں گے لائٹ گولڈن سا کریں گے ہم اس کو ڈاک براؤن نہیں کرنا ہے ہمیں اور اس کو زیادہ کچھ بھی نہیں رکھنا ہے کیونکہ چکن ہے اگر پیاس کچھی ہوگی تو پھر وہ بعد میں آپ مسالے میں آئے گی تو وہ بہت ہی زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے یہاں پر دیکھیں پیاس جو ہے وہ گولڈن گولڈن سی ہو گئی ہے ایسی ہی پیاس آپ نے کرنی ہے اگر آپ دارک براؤن کر لیں گے تو دارک براؤن کرنے سے آپ کو چکرہیے اس کا کلر برکوئی بلکوئی بلیک بلیک سا دارک براؤن سا ہو جائے گا وہ بلکوئی اچھا نہیں لگے گا اس میں میں نے جو ہے وہ آدھر کلو کے قریب میں اس میں چکن لے لی ہے ٹھیک ہے اور چکن کو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور چولا جو ہے وہ میں نے ہلکا کر دیا تھا ہلکا کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ پیاس کے ساتھ فرائر کرنا ہے تاکہ جو گوش کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے چیک ہے اندر تک جو ہے وہ خوشک ہو جائے برابر چمت چلاتے ہوئے آپ نے اس کو فرائر کرنا ہے بہتکل اس طریقے سے سائٹوں سے بھی نہیں چپکنا چاہیے چولے کو میں نے اب دوبارہ تھا جہے وہ میڈیم آہ میڈیم آہ فلیم پر اس کو کر دیا تھا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک نمک ہم لیں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے برابر جہے وہ نمک ایڈ کیا ہے آتہ کلو چکن میں میں نے ایک ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے نمک شروع میں اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ اندر سے پھیکا نہ رہ جائے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب آہ جو ہے اینڈ میں یا پھر مسالوں کے ساتھ نمک ایڈ کرتے ہیں اس وقت تک چکن جو ہے وہ کوک ہو چکی ہوتی ہے برائلر چکن ہے تو جلدی کوک ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جب گوشت آپ کھاتے ہیں تو وہ اندر سے جو ہے وہ آہ پھیکا ہوتا ہے یہاں پر ادھر گلیسن کا پیس تھا یہ میں نے فریشلی جو ہے وہ کوٹا ہے گوٹنے کے بعد بھی سورا سا میں نے پانی آگ کر لیا ہے یہ بلینڈ والا نہیں ہے تو جو دھابے وغیرہ پر یہ ریسٹرون میں جو آہ در گلیسن ہوتا ہے وہ بھی ایمام دستے میں کوٹا ہوا ہوتا ہے اور فریش ہوتا ہے بلکل اور فریش کا جو ہے وہ ٹیسٹ بلکل الگ اور اچھا سا آتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کو آہ کور کر دیا ہے تھوڑی دیر کیلئے تاکہ جو چکن کا جو پانی ہے وہ خوش ہو جائے اور چکن اچھے سے جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے یہاں پر دیکھیں اس کا جو جو گوش کا پانی تا وہ خوش ہو گیا تھا اس کو میں نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد میں اس میں لے رہی ہوں ٹیماتر ٹیماتر بھی تقریباً آدھا کلو کے قریب ہی ہیں آدھا کلو چکن میں میں نے آدھا کلو ٹیماتر لیے ہیں اور اس کو میں نے دھو کر اور بیٹ میں سے دو کر لیے ہیں اور اس کو میں نے مکس کرنے کے بعد اب دھکن میں دھک دوں گے تک کہ ٹیماتر تھوڑا سوفٹ ہو جائے سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کا چھلکا جو ہے وہ اتار لیں گے اس لئے اس لئے جو ہے اس کو کور کر کے رکھنا پڑتا ہے تک کہ سٹیم میں جو ہے وہ ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائے اب میں کیا کروں گی اب میں چکن کی جو یہ پیسیس ہیں ان کو الگ سے پلیٹ میں نکال لوں گی کیونکہ یہ برائلر چکن ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جلدی سے گل جاتی ہے اور پھر زیادہ چلانے کی صورت میں یہ ٹوٹ جاتی ہے اس لئے میں اس کو ایک الگ پلیٹ میں نکال لوں گی جب تک جو ہے میں ٹیماتر کو ڈن کروں گی یہ الگ پلیٹ میں ہی رہے گی ورنہ ٹیماتر کو ڈن کرنے کے ساتھ ساتھ ہو گئی کہ اس کی بوٹیاں بھی ٹوٹ جائیں گی جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگیں گی اس طرح سے جو ہے آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اس کو الگ کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو ٹھیکنگ کی ٹوٹنے کا بھی خطرہ رہے گا اب ٹیماتر جو ہے وہ الگ ہیں تو یہاں پر میں نے یہ پوٹیٹو میشر ہے اس کے ذریعے ٹیماتر کو جو ہے وہ اس طرح سے میش کرنا شروع کر دیا ہے میں اسی طرح سے گریوی تیار کرتی ہوں اپنے گھر میں بھی اچھے سے اس کو میش کریں گے جب میش کریں گے تو اس کا گودھا الگ ہو جائے گا اور ٹیماتر کی جو چھلکیں ہیں وہ الگ ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس یہ والا پوٹیٹو میشر نہیں ہے تو آپ سمپل چمچ سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں عام دوربے میں دیکھتی ہوں کہ جو جو ریسٹورنٹ میں کڑھائی ہوتی ہے ان کے پاس پیسے ہوئے ٹیماتر ہوتے ہیں اور وہ بھر کے اس کو گودھا ڈال دیتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ بلینڈ بھی کر کے ڈال سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس کے ٹیماتر کے چھلکے بھی الگ ہو گئے تھے اور بڑی آسانی سے میں نے چمٹے کی ہیلپ سے اس کو الگ کر لیا ہے سارے چھلکوں کو نکال لیا ہے میں نے چھلکے نکالنے کے بعد اس کو ٹھیک سے بھونیں گے دیکھیں بہت کل اچھا سا یہ ٹیماتر کی گریوی تیار ہو گئی ہے اب میں کیا کروں گی اس کے اندر وہ چکن تھی وہ اگین اس میں اٹ کر دوں گی اچھے سے مکس کر دوں گی میں اسے اب باری آئے گی سپائسز کی اب ہم اس میں سپائس اٹ کریں گے تو وہ سپائسز میں سب سے پہلے ہم اٹ کرنے جا رہے ہیں کرش ریٹ چلی یہ ڈیڑھ سے دو ڈیبل سپون ہے کرش ریٹ چلی یہ میں نے گھر میں بنائی ہے آپ بھی گھر میں بنائی سکتے ہیں بزار کی جو ہے مجھے کرش چلی پسند نہیں ہے ایک چھوٹا چاہے گا چمت یہ پسا ہوا زیرا ہے بلکہ کوٹا ہوا زیرا ہے اس کو میں نے بھونا نہیں تھا یہ صرف زیرا ہے سمپل سفی زیرا اس کو میں نے کوٹ لیا تھا اور یہ ایک ہی بھر کے تیبل سپون دھنیا ہے اس کو بھی میں نے بغیر بھونے ہی کوٹا ہے اور یہاں پر میں نے لی ہے بلک پیپر بلک پیپر تھوڑی سی زیادہ تھی تو اس لئے میں نے اس میں سے آدھی نکال لی ہے اور میں ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں کالی مشکر اٹ کر دیا ہے نمک ہم پہلے اٹ کر چکے تھے اس لئے ہم نمک اٹ نہیں کریں گے اب ہم اٹ کریں گے اس میں گرم مسالہ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر بھی میں نے ایک چھوٹا ٹیبل سپون ہی لیا ہے اوہ سواری ٹی سپون لیا ہے میں نے تمام مسالہ میں نے اٹ کر دی اب اس کو اچھی درہاں سے مکس کریں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ چکن اور گریوی میں اچھی سے اس کی خوشبور ٹیسٹ جو ہے وہ سماج ہے ہلکی آنچ کر دیں گے ہم کیونکہ ہلکی آنچ ضروری اس لئے ہیں کہ اگر ہم تیز آنچ پہ مسالہ اٹ کر کے بھونتے ہیں تو مسالے جل جاتے ہیں جس سے کہ اکڑھائی کا کلر بھی خراب ہوجاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہوجاتا ہے اور جو سائٹ پہ جو تھوڑا سا آپ کا جو گریوی لگ جاتی ہے اس کو ضرور صاف کر کے سالنڈ میں شامل کیا کریں کیونکہ اس کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو بہت سارا ٹیسٹ ہمارا اس سائٹ پہ لگ کے ضائع ہو جاتا ہے اچھی جانا سے میں نے اس میں مکس کر لیا ہے تھوڑے وہ ٹیماٹر رہ گئے ہیں اور ان کو میں ساتھ ساتھ جو ہے چمت سے توڑتی جا رہی ہوں مکس کرتی جا رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی سی دیر ہلکی آنچ پہ پکائیں گے پانچ سے سات منٹ ہم اس کو ہلکی آنچ پہ ایسے ہی پکائیں گے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ کیونکہ چکن ہماری کوک ہوئی بھی ہے ہم اس ریف تھوڑا سی مسالوں کو کوک کرنا ہے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے ورنہ کلر خراب ہو جائے گا یہاں تک ہم نے اس کو پکانا ہے کہ تیل بلکل اوپر آ جائے گا اور مسالہ الگ ہو جائے گا یہ نشانی ہے اس چیز کی یہ کڑھائی جو ہی وہ بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس کو مزید نہ پکایا جائے اور برائلر چکن تو بہت جلدی کر جاتی ہے اگر آپ دیسی چکن سے بنا رہے ہیں اس کو تو پھر آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑے گا یہی ریسپی آپ بیف کے ساتھ بھی فالو کر سکتے ہیں مٹن کے ساتھ بھی فالو کر سکتے ہیں پرونس کے ساتھ بھی فالو کر سکتے ہیں اور ایون کی یہی ریسپی آپ آلو کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں آلو کے ساتھ بہت ہی اچھی کڑھائی بنے گی یہی سیم ریسپی آپ لو بیا کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ ریڈ لوگیاں لے لیں بائٹ لے لیں اور اسی ریسپی کو فالو کریں بہت زبردست بنے گا اور یہاں پر ہماری چکنگ گرہائی ریڈی ہو گئی ہے آلماسٹ ریڈی ہو گئی ہے اب رہتی ہے اس کی گرنشنگ تو گرنشنگ کے لیے ہم لیں گے ہری مرچے ہری مرچے میں نے تقریباً آٹ سے دس لے لیتی ٹھیک ہے اور اس کو میں نے بیچ میں سے دو کر لیا تھا سمپل اس کے بیچ میں نالک نہیں کیے تھے بیچے ساتھ ہی بینائٹ کیا تھا اور اس طریقے سے اس کو چڑکنے کے بعد ہم نے اس کا جو ڈھکن ہے وہ ڈھک دیں گے ہم اور مزید اس کو دو سے تین منٹ ہلکی سے بھی ہلکی آنچ پر بکائیں گے تو یہاں پر ہماری کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے اس کا کلر آپ دیکھ لیں اس کا ٹیکسٹر آپ دیکھ لیں اور رمضانوں میں جو ہے وہ سہری کے لیے یہ بہت ہی کمال کی ڈش ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور جبیں آپ لوگ کو ویریشن بتائیں وہ بھی ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ ٹیک کیئر